ناظرین کسی نے کیا سچ کہا ہے کہ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دوسرے کے لیے بنایا ہے اور اپنے لیول پر بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اسی طرح ہر شخص کی پسند اور ناپسند ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک چہرہ اگر کسی کو پسند نہیں تو وہی چہرہ کسی دوسرے شخص کا کرش بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا بھی عجیب چیز ہے اور یہی چیز ڈراما سیریل شدد میں دخائی جا رہی ہے پریزے اور نوفر کے کرداروں کے ذریعے سے تفصیل جانے سے پہلے وہ ناظرین جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنے ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ پریزے جو سلطان کو پسند کرتی تھی لیکن بعد قسمتی سے سلطان نے اسے این اس وقت دھوکہ دیا جب وہ سلطان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شادی والے دن پوری دنیا کو ٹھکرا کر سلطان کے پاس آئے لیکن سلطان نے اسے ٹیشو کی طرح پھینک دیا وہ پاغل ہوئی لیکن سلطان کو اس پر ترس نہ آیا وہی چہرہ جب ٹھیک ہو کر دنیا میں واپس آیا اور ایک ہاسٹل میں اس کو پناہ ملی تو نوفل جو کہ ایک پڑا لکھا باشاور سمجھدار اور خوبصورت لڑکا پریزے کو پسند کرنے لگیا لیکن پریزے تو پہلے ہی ٹھکرائی ہوئی دھوکہ خواہی ہوئی اور زندگی کے تمام رشتے کھو کر زندگی کے دن پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ نوفل پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں دوسری طرف نوفل ہر قیمت بار پریزے کو عزت و عبرو کے ساتھ اپنانا چاہتا ہے مگر پریزے جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اسی طرح پریزے کو بھی اب کسی پر اعتبار نہیں ہے نہ وہ اعتبار کرنا چاہ رہی ہے اس لئے تو دنیا عجیب چیز ہے سلطان کو پریزے پوری دنیا چھوڑ کر ملی اس نے ٹھکرا دیا ہے جبکہ پریزے پوری دنیا کو چھوڑ کر پریزے کو عزت و عبرو کے ساتھ اپنانا چاہتا ہے لیکن پریزے اس کو پسند نہیں کر رہی اس لئے دنیا عجیب چیز ہے موسیقی موسیقی